اسلام علیکم ناظرین میں ہاں رزوان زفر قرمانی تو سارے دے پہ بے میرا پوڈکاسٹ یہ میرا پہلا پوڈکاسٹ ہے اور میں سے ریکیش بڑھے دا پیاں اور جی رہا میرا پہلا پوڈکاسٹ ہے اور میں ایک اپنے کوٹو دو شہر دے مسئلے دو تے بڑھے دا پیاں یہ وہی صیحت ہر شخص دی بنیادی ضرورت ہے اور ہر ریاست تقریباً کوشش کریں دیئے کہ تعلیم تے صیحت جو بنیادی سہولیات جیڑا ہر انسان کو ریاست جیڑا بطور ریاست حق فرد کو مہیا کرے سرکاری ہسپیٹالی نے تقریباً پورو سوپنجاب دیوش ہن پہ ساری شہر دیوش بھی ٹی ایچ کیو ہے جیڑا زلہ کوٹا دو بینڈ دو پار ڈی ایچ کیو دیو کو اپنا درجہ دیتا گیا تے ان ٹی ایچ کیو دے معاملات پہلے بھی زیرے بحث آنے رہے ہیں لیکن ان دے یہ ہے کہ پہلے جی رہے ہیں ناں بھئی نائے لی آبیں دیئے پھر ڈاکٹر ڈیوٹی دے کہنی یا عدویات کہنی پھر اینہ والے نال یا بھی سیاسی مداخلہ تے ٹرانسفر پوسٹنگ یہ طریقے تا خبران تے آنے رہے ہیں لیکن میں جیڑا آج مددگال کرنا چاہنا ہو بیسیکلی ہی ہسپیٹل دے ویچ جاری کرپشن دو تے گفتگو کرنا چاہنا آج دو ترہ سال پہلے جیرے بھی لے نو کروڑ بیدا ٹینڈر دیا ان میں لے بھی اتھاں بڑی کرپشن کیتی ہے ان میں لے دے جیرے ایم ایس ایب انہیں تاراں لبا کے والا پٹوائیاں اور ان تو لابا جیڑے بھی انہیں یعنی کہ انہیں فارش پٹوائیاں والا لبایاں یعنی جیڑے جیڑے کام تقریباً چیمہیں نے پہلے ٹینڈر کرا جو قرائیاں نے انہیں کو بھلا پٹوائے ایم ایس ایب دوبارہ کیتا اور ان دے کمیشن دی ماں دے تکڑا پیسہ کازا اوہ میں سٹوری بریک کی تھی خیر ان دو تے ایکشن تھیا نہ تھیا ہوئے کلک موضوع اے آج جیرے موضوع دو تے میں گال کرنا چاہنا اوہ دوسرا ایک کاغذ دیکھو اے ایم ایس ایب نے کاغذ جاری کی تے اپنا سیکیورٹی آلیاں گوں کے دوسرا جرہ ہاؤسپیٹل دا صدرن گیٹ اے ایک بھائی راتی بارہ وجہ گول راک کے سویرے ساتھ وجہ تاک باندھ رکھنے این دو بھائی چونٹو ساکھ سو بھی گیٹ باندھ کرانا دا ہے کرپشنل کیا تعلقی ہو تو میں ہی نہیں سمجھے نا کہ اے جرہ گیٹ اے گیٹ لگ دے کالی پول علی سائٹ دے ساڑے یعنی کینال کلونکو بلزار ٹاؤن کو مشوریہ لے ملے کن یعنی ہزاروں دے تعداد عبادی کو ایو گیٹ لگ دے لیکن اے گیٹ این گیٹ دے نال چونکہ فارمیسیاں کے ہیں یعنی پرلے گیٹ دے نال فارمیسیاں ہی تا جرہ ہی نہیں سی تے ایک نور اکڑ دو کڑھیں پرلے ہی سائٹ دے فارمیسیاں دے لائیں پرلے گیٹ دے نال ان کیا کتا ہے میں دے کہ این گیٹ کو باندھ رکھیں میں دے حالانکہ ہی گیٹ دے سامنے آ آ بالی علا وارڈ ہے ہی گیٹ دے سامنے یعنی جنرل وارڈ ہے ہی گیٹ دے سامنے فیزیشن باندھ ہیں ہی گیٹ دے سامنے ڈاکٹرز رات باندھ ہیں لیکن چونکہ فارمیسیاں پرلے پاس ہوئیں این وجہ کر کے این گیٹ کو باندھ رکھ کر پرلے گیٹ کھولیا بھی دا اور کمیشن کھا دا بھی دا اچھا اے جی رہے ہیں نا کمیشن دیگال میں نہ کر رہا ہا بچوں ترہ چار مہینے باز تھے اے گیٹ کھولیا گیا مرمتی دکھاتے پرلا گیٹ باندھ کی تھا گیا اے گیٹ جی رہے لے کھولیا عوام کو سہولت تھی یہ سامنے کیوں چونکہ موچی الہ سکول ہے والوں دنال ہائی سکول ہے پیا سکول ٹائم خصوصا جی لے چھوٹی تھی یہ سر ایر نال بڑا راش لگویں اپنا ہائی سکول ہیں سکول ہیں لڑکی آنا بھی لڑکی آنا بھی ہی مچا کر کے مریضیں کو بڑی تشواری تھی دیا ہی کہ پاس ٹائم جی رہے بیلے اپنے مریض امرجنسیت کے ان کے آمینہ یا صویر ریڈوز واس سے جی رہے بیلے اپنا ادویات گینا بنجنا پووے تو ان گیٹ اگر باندھ ہو بی ٹھیکو گیٹ کھولا ہوں دا پرلی فارم ایسے کو لوان کے جیناں دیاں مریض ایک کمیشن کیوں کیوں کیا نہیں تھا ہی نہیں تھا ہی تھا کہ جب ترہ مہینے کچھ لنوٹو بعد گیٹ بانگ جا رہے گا اوپا گیٹ کھول لیتا گیا اتنا اتنا دا کوئی ریہیشین انہیں پیٹیشن دائر کیتی ہے کہ بھائی ساکو جڑا ہے نا یہ گیٹ کھولتی لیتا چندھنے آزار اتداد اجابات یہ تو سای گیٹ کیوں نہیں ہوئی کھولے تھے ساں انہیں پہلے پہلے پیٹیشن کیا انہیں پہلے درخواست کی تھی ایم ایس ایف کو ایم ایس ایف منہ کر رہی تھے او ای ڈی او سی او ہیلتھ کو لوگ ہیں انہیں بھی منہ کر رہی تھے بجھے کیا ہے بھی سیکیورٹی ریزن ہے سنی سے کھول سکتے اوہ ڈی پی او کو لوگ ہیں ڈی پی او آگئے بھائی سارا سارا شہر دی سیکیورٹی ساری پھر انہیں ایک سیکیورٹی ریزن ہے سنی سے کھول سکتے چوڑ رہا تھے باندھ کرنا دیکھا در کون ہے جیرے پرلے گیٹ دنال ٹھیکا گن دے بائکس دے تار پارکنگ دا او بندہ یعنی پرائیویٹ بندہ آکے تالہ مار کے گیٹ باندھ کر کے لگا میں دے یہ دے ہوتے دے رہے نا لوگ پیٹیشن تائر کر رہے نا ہوں تو باد معاملہ عدالت اجوہینے عدالت جیڑا ہے نا انہیں گوارڈر کر رہے نا ابھی ایک کوئی ایشو کوئی نہیں توساں اپنا جی رہے نا سکیوٹ دے انتظام کرو گیٹ کھولو بجائے عدالت آکھڑ منہ دے انہیں کیا کیتے ہیں انہیں جی رہے نا گیٹ باندھ کر کے ڈمپنگ گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ اسپتال جی رہا بیسٹ جی رہے ہوں گیٹ دے سامنے سے کنٹ شروع کر رہی تھے او پارٹی جی رہی ہے او پارٹی لگی گئی ہے کنٹیمٹ آف کووٹیج اتنا جی رہے لے معاملہ گئے انہیں کیا کی تو انہیں سیکٹری ہیلتھ کو لیکھ لیکھ بھیجے ہسپیٹل دے عملہ سی او ہیلتھ آفیس دے عملہ دے او پارٹی آن جی لے سیکٹری ہیلتھ کو لے معاملہ سنیا میں نا پیا دوسرا جی رہنا آگو کی دفعہ کے دورتے ہوں دوران میں ہی ہوں آفیس دے موجود ہم یہ معاملات سارے میرے سامنے ڈسکست ہیں سیکٹری صاحبہ سیرو بیسٹی کیتی ہے لٹلی بیسٹی کیتی ہے کہ یہ تو ساں ڈمپنگ گراؤنڈ بنا جیتے تو ساں مریضان تا علاج کرانواز تے یا تو ساں امراض کو پھیلا مردہ بندوباز کیتی بیٹھے تے جہاں تک سیکیورٹی تا ریزہ نے ترہی جی رہا ہے نا سیکیورٹی گارڈز تائینات کیتے گئے سوار پورو تو سیکیورٹی گارڈ ملویسن فوری طورت یا یہ گیٹ کھول دیتا مجھے یہ میرے سامنے معاملات ہے کہہ رہا ہوں تو کچھ عرصہ بعد نے جی رہے نا گیٹ سامنے سفائی بھی ہو گی میرے کے لئے پرائیویٹ طورتوں نے پیٹیشنر کروائی گیٹ کھول گیا معاملات سارے جرس موطلی چل دے رہ گئے این ایشو کو تھی کہنا کوئی ڈو کوئی ڈھائی مہینے ڈھائی مہینے چو پر آنڈ سیکیورٹی گارڈ چھوٹا گیٹ جرس چھوٹا گیٹ جرس چھوٹا گیٹ جرس چھوٹا گیٹ یا ایشو کوئی پپلیک آفیس اے اپنا آئے سوری ہوسپیٹل ہے یا اے کوئی پرائیویٹ دیجی ہوتل دے دربان یا سیکیورٹی گارڈن جرس مہمانے کو دروازے کھولتے باندھ کرے سن کھڑے اے ایمرینسی ہوں دیئے معاملات اندھا ڈیر سارے مریضی آمنہ ہوں دے پبلک آمنہ ہوں دے کمامی دفتہ رہے ہوں دے وہاں سے گیٹ کھولے رہا ہونے چاہیے دے نا کہ گیٹ دوتے بندہ بیٹا ہو سی جارہا ہوں یا لے گجرہ نا گیٹ کھولتے باندھ کر کے دے سی ہر ایک گار ہوں لے انہیں کو سمجھا ہی ہو لگے گئے مہینہ وال سا پہ ڈیر مہینہ دے بات ہوں ڈیرٹان ایک نوٹیفیکیشن ہے جہاں میرے نظریں تو گزرے تو سا دیکھ سو کہ ایم ایس ایب سیکیورٹی برانچ کو لیکھ دیتے کہ رات کو بارہ بجے تو سا بند کر رہے سو گیٹ ساتھ بجے جارہا نا کھول لے تو سیکیورٹی ریزن دی وجہ کر کے میں ایم ایس ایب کل پوچھنے چاہنا جرے تری سیکیورٹی گارڈن کہ اگر تو سا ہسپتال دے گیٹ بند کر دے مہینہ یعنی رات کو ایم ایم ایس ایچ مریض اگر آمنہ ہوئے تو تو ہکو گیٹ کلو آوے پرو اللہ کہا کہ ان دوجہ گیٹ بان دے ایک کیڑے قانون دے تہت تو سا جیڑا ہے نای آڈر جاری گیتے ہیں کہ تو سا بارہ مجھے بیجے رہے نای بند کرے سو دے ساتھ مجھے کھولے سو ہم میں سے توارے کیونکہ دے چونکہ میں پہلے معاملات ہیں کہ میرے تک زرائے مبینہ تو رہے تیرے سے دیکھ رہے ہم کے توارے ہسپیڈل دے ایڈمن حضرات جیڑے ہیں نا او ہوتے پرو جی رہے اپنا میڈیکل سٹور آلے انہوں نے رکھوے آپ پاس اچھے معاملہ لیکن دوسرہ جی رہے ریٹن آرڈر ریٹن توارے ان دن آل آآ میں کو تولہ بڑی حیرت تھے یہ کہ ایم ایس ایف ہوتے کی میں رہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی آلہ حضرت ماملہ ہے کہ ترہی سیکیورٹی گارڈن ایک دو ترہی چار پانچ نہیں تری سیکیورٹی گارڈن توارا حق بن دے کہ دوسرہ جی رہنا انہوں نے دے روسٹر بنو انہوں نے دے ٹیوٹیاں چینڈ کرو انہوں نے دے شیفٹیاں لاؤ اور گیٹ کہیں صورت بھی بند نہ تھی نہیں تھی منہ چاہیدہ اور اگر بندیاں خصوصاً جیڑے این علاقے کیا لے ہیں بھرپور جی رہنا ہوں دے مزمت کرے سوں اسا اتجاز کرے سوں سای گیٹ باند کہنا تھی منہ چاہیدہ سوں اگر چند کمیشن یا پیسے دے ایواز مریض ہیں دے زندگی انسان دے زندگی خدا ہوتے لامنا چاہدے دے اسا کہنا تھی منہ چاہیدہ سوں پوٹ دوالی تمام عمام کو صورت حال میں رسنا چاہنا منال میں مزید جیرے ڈاکومنٹس انہوں بھی اٹیج کر رہنا جیرے کیس چلدہ رہ گیا جی سیکٹری دے آڈ آرین یا جرائم میں ساہ بات رہ گیا جیتے اوہ تو سانا اللہ دے دے پہو سو تے آج دا ایوک ہو جائے کہ تو اپنا ہسپٹل دی کرپشن دے والنا لگا کرنا تے آئندہ کہیں مزید بورڈکاسٹس کہیں بے محکمے تھے کہیں بے افسار کہیں بے سیاست دان کہیں بے معاملے تھے گال سرے سوں مولے تاک اجازت منگ دا اللہ حافظ محکمے تھے